ڈسٹرک انسیشن کوٹ اسلام آباد میں جوئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشا خانہ کیس کی سماعت میں ساڑھے بارہ بجے تک کا وقفہ کر دیا گیا ہے جج ہمائیو دلاور نے رماز کیا کہ ساڑھے بارہ بجے تک دلائل دیں ورنہ فیصلہ محفوظ کرنوں گا مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگار میں موجود ہوں گے اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں توشا خانہ کیس کی سماعت ساڑھے بارہ بجے تک وقفہ کر دیا گیا ہے اور ڈسٹرک انسیشن کوٹ اسلام آباد میں جوئرمن پی ٹی آئی کے خلاف توشا خانہ کیس کی سماعت ہوئی ہے جس میں ساڑھے بارہ بجے تک کا وقفہ کیا گیا ہے مزید کیا تفصیلات ہے بتانے کے لیے ادری سباسی محفوظات موجود ہیں ادری سباسی بتائے گا اس سوالے سے جی بلکل دیکھیں ایک بڑی اہم اور بڑی سماعت جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد کی جو زلی کے جہری ہے اس میں ہوئی ہے اور اس میں وقفہ جو ہے وہ ساڑھے بارہ تک کر دیا گیا ہے وکیل الیکشن کمیشن سادہ سن جو ہے وہ آج عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور فاجہ حریس کے جنئر وکیل عدالت کے روبرو جو ہے وہ پیش ہوئے اور وکیل سادہ سن جو ہے الیکشن کمیشن کے وکیل انہوں نے صدا کی کہ وکیل عمجد پرویز ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کی جو اپیل ہے اس پر مصروف ہے وہاں پر سماعت جاری ہے تھوڑا سا وقت دیں وہ آ کر جو ہے اس کیس میں دلائل دیں گے جس پر عدالت نے کہا کہ کیا آپ اس کیس کے کانسل نہیں ہیں کیا آپ دلائل نہیں دے سکتے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مشترکہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ بارہ جو ہے وہ عمجد پرویز ہی اس کیس میں دلائل دیں گے ہم عدالت نے یہ ہدایت کی کہ ساڑھے بارہ تک کا ہم آپ کو وقفہ دے رہے ہیں کیونکہ وکیل خواجہ حریس کے جولئر نے کہا کہ خواجہ حریس صاحب بھی ہائی کورٹ میں مصروف ہیں ساڑھے بارہ تک وہ عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں جس پر عدالت نے کہا کہ ساڑھے بارہ تک آ کر اس کیس میں دونوں فریقین دلائل دیں اگر کسی نے بھی دلائل نہ دیئے تو میں فیصلہ محفوظ کر لوں گا یہ ایڈیشنل سیشن جج امائیو دلاور نے جو ہے وہ اپنے ریمارک دیئے انہوں نے کہا کہ ساڑھے بارہ بجے تک کے لیے ہم یہ وقفہ کر رہے ہیں اور ساڑھے بارہ بجے اگر فریقین آ کے دلائل نہیں دیتے تو ہم اس پر فیصلہ محفوظ کر لیں گے تاہم وکیل الیکشن کمیشن سعاد حسن جو تھے انہوں نے کہا کہ ساڑھے بارہ بجے تک اگر امجد پرویز آ جاتے ہیں تو وہ خود دلائل دیں گے نہیں تو میں اس کیس پر اپنے دلائل میں خود دے دوں گا اس کیس سے متعلق نہیں تو امجد پرویز صاحب آتے ہیں تو وہ اس کیس پر دلائل دیں گے تاہم عدالت نے اب ساڑھے بارہ بجے تک اس کیس پر سمات میں وہ وقفہ کیا ہے اور ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم دیا ہے کہ وہ فریقین آئیں اور دونوں آ کے دلائل دیں اور اس کیس پر تاہم عدالت نے یہ ساتھ ہی ہدایت کی ہے اور یہ اپنے ریمارکس دیئے ہیں کہ اگر کوئی دلائل نہیں بھی دیتے تو ہم اس پر آج ہی فیصلہ محفوظ کر لیں گے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں